نمسکار کسان بھائیو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے لیسن کی فصل کے بارے میں جیسے کہ لیسن کی فصل لگ بک سو دن کے پار ہو چکی ہے اور کسان بھائی اس سمیت دو باتوں کو سوچ کر بہت پریسان ہے ایک تو پہلے چیز کہیں لیسن کی ریٹ کم نہ ہو جائے اور لیسن کی کند کا سائز ہے وہ پچھلے سال کیا پچھا ہے اس سال ابھی اتنا اچھا نہیں ہوگا ان دو باتوں کو لے کے لیسن بھائی بہت پریسان ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جبکہ کسان کی فصل دن کے پار ہو جائے تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے جسے کند کا سائز جو ہے بہت زیادہ بڑھے اور آنے والے سمیت میں میٹمٹریچر کی وجہ سے جو بھی سمسچائیں آنے والی ہیں خاص کر اس سے اس سمسچائیں کو ہم کیسے کنٹرول کریں تو نمکہ کسان بھائیو آپ سب کا سواغت ہے ہمارے یوٹیوب چینل کسان والا جنکشن میں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو لائیو اور سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لائیو اور سسکرائب کر دیجئے ساتھ میں دوسرے کسان بھائیو کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیئے تاکہ جہدہ سے زیادہ کسان بھائی اس ویڈیو سے لاب اٹھا سکیں تو کسان بھائیو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ لہسن کی فصل میں کند کے سائز کو کیسے موٹا کیا جائے لہسن کی فصل میں دین سٹیج آتی ہیں پہلی بہائی سے ساٹھ دن تک کسان بھائیو جو پہلی سٹیج آتی ہے وہ آتی ہے آپ کا لہسن کی بہائی سے ساٹھ دن تک اس ٹائم پہ لہسن کا پودا گروت کر رہا ہوتا ہے پھر آتی ہے دوسری سٹیج دوسری سٹیج جو آتی ہے وہ آتی ہے ساٹھ دن سے سو دن کے بیچ کی کسان بھائیو جو یہ سٹیج ہوتی ہے ساٹھ سے سو دن کے بیچ کی یہ سب سے کرٹیکل سٹیج ہوتی ہے اس سمجھ جو کسان بھائی اپنے کھیتوں پر زیادہ صحیح سے کام کرتا ہے اور زیادہ دھیان دیتا ہے وہ آگے چل کے بہت اچھی پادن میں یا کندوں کے سائج کو بڑھا لیتا ہے دیکھیں کسان بھائی یہ بات سمجھتا ہے آپ لوگ دھیان لکھیں جتنا اچھا آپ اپنے کندوں کا سائج چاہتنے ہیں جتنا اچھا آپ چاہتنے ہیں کہ آپ کے لیسن کے کندوں کا کلر سفید رہے مجبوط رہے اور کند آپ کا بہت بڑا سلیول ہے اور پادن زیادہ رہے تو آپ لوگوں کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اپنی فصل کو جتنا ہو سکے اتنا ہرا بھرا رکھیں جتنی آپ کی فصل ہری بھری رہے گی اتنا ہی اچھا آپ اپنا پادن پر پائیں گے لہسن کا کسان بھائیوں اب بات سکتے ہیں کہ آپ کو لہسن کی فصل میں کون کون سی سمجھتے ہیں کا سامنا کرنا پڑے گا کون کون سی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان سے آپ کو نیوارن کیسے پانا ہے جس میں سب سے پہلے سمجھے آتی ہے وہ ہے تھریپ کسان بھائیوں اگر آپ نے تھریپ کو بہت تھلکے میں لے لیا ہے تو یہ باتیں ہیں کہ آپ نے اس بادن میں بہت برا نقصان جھیل جائیں گے تو کسان بھائیوں آپ کی کھیتوں میں تھریپ آیا ہو یا نہ آیا ہو آپ کو سروع سے ہی تھریپ کو کنٹرول کر کے چلنا ہے دوسرا جو آپ کو چنوٹیت سامنا کرنی پڑے گی وہ ہے جھنسے کی اگر کسان بھائیوں آپ کا کھیت بلکل ہرا بھرا ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی کھیت سے بہت اچھا اتبادن آ جائے گا اور اس سمجھے آپ لاپرواہی کر جاتے ہیں تو جھنسہ بیماری اگر آپ کی کھیتوں میں لگ گئی تو آپ کا اتبادن بہت زیادہ نقصان کر جائے گا بہت زیادہ ہی آپ کا کم ہو جائے گا تو آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی کھیتوں میں جھنسہ بیماری نہ آئے کسان بھائیوں آپ لوگوں کو سب سے پہلے جھنسہ بیماریوں سے اپنے کھیتوں کو بچانا ہے اس کے لئے کون سے اسپری آپ لوگوں کو کرنے ہے وہ اب میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو اور ساتھ میں میں آپ لوگوں کو وہ اسپری بھی بتاؤں گا جو آپ لوگوں کو سیم یک آپ لوگوں کو وہ اسپری بھی بتاؤں گا لیکن سے آپ کی کند کا سائج جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا زیادہ آپ کا جھنسہ بھی بچائے گا کسان بھائیوں اگر آپ کو اپنی فسل میں ここ breadth نہیں دکھائی دے رہی ہے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی فصل میں تھرپ ہے ہی نہیں تو آپ لوگوں کو اس ٹائم پر آپ لوگوں کو ایسی تھرپ اور ایمیڈا کلوروپیڈ کا جو کمبنیشن آتا ہے اس کا اسپرے کر دینا ہے اب ان اسپرے کے لیے آپ میل پیل کا جو لانسر گروپ آتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو لیمڈا چھائیلو فیل چار پرسنٹ لے سکتے ہیں ان کو ملا کر دونوں کو ساتھ میں اسپرے کر دیجئے جس سے آپ کو شروعات میں ہی اپنی فصل کے اندر تھرپ میں کنٹرول مل جائے گا کسان بھائیوں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی لہسن کی فصل میں سے پتیاں ہٹا کر دیکھتے ہیں اس کے بیچ پہ آپ کو تھرپ مل جاتا ہے تو آپ کو اس بات کو بالکل ہلکے میں نہیں لینا ہے آپ کو کسی بھی ہلکے انسپٹی سائٹ پر نہیں جانا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو ففرونیل چالیس پرسنٹ امیڈا کلورو پیٹ کا چالیس پرسنٹ کا کمبینیشن آتا ہے وہ آپ لوگوں کو لے لینا ہے جیسے کہ آپ کا ہڑا کمپنی کا پولیس آتا ہے یا بائیس کمپنی کا لیسنٹ آتا ہے ان کو لے لینا ہے یا تو آپ ان سے زیادہ کوئی مجبور ٹیکنکل لے سکتے ہیں کیونکہ ہماری فصل کے لیے جو ہے زیادہ دن بچے نہیں ہیں اور تھرپس کا جو پرکوب ہے وہ زیادہ ہے اور وہ پھر کنٹرول ہونے والا نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کا اتفادن بہت زیادہ گر سکتا ہے کسان بھائیوں آپ ہائے ٹیکنکل کی طرف جاتے ہیں تو آپ ڈاؤ کمپنی کا جو تھریشہ رہتا ہے وہ یوز کر سکتے ہو ڈیلیگیٹ آتا ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہو اپنے کھیت میں آپ ان کا اپنے کھیت میں اسپری کر سکتے ہیں کسان بھائیوں ہم نے آپ کو ہر طریقے کے اسپری بتا دی ہیں کم تھرپس سے لے کے زیادہ تھرپس کے لیے اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے کھیتوں میں اگر جھلسہ روگ لگا ہے تو کیا کرنا ہے تو کسان بھائیوں اگر آپ نے پہلے سے ہی اچھے فنجی سائٹ یوز کر رکھے ہیں جیسے کی ہم نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ اب کی کھیتوں میں پیلاپن کی بیماریاں اور بھی کئی بیماریاں زیادہ رہی ہیں تو اس کے لیے ہم نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ آپ اچھے فنجی سائٹ کا یوز کریں اگر ابھی تک آپ نے اپنے کھیتوں میں اچھے فنجی سائٹ یوز کیے ہوئے ہیں جیسے کی ایمی سٹارٹ ٹاپ آتا ہے نیٹو آتا ہے جیسے کی آپ نے پہلے نیٹو کیا ہے اب ایمیٹو اسٹارٹ ٹاپ کر دیجئے آپ نے پہلے ایمیسٹو ٹاپ کر دیا ہے تو آپ کا سٹوڈیا آپ کر دیجئے کسان بھائی میں یہ بات ہوئی انسیپٹی سائٹ اور فنجی سائٹ اب بات کرتے ہیں بہت سے کسان بھائی اس پر تو کرتے ہیں لیکن ان کا ہنڈیڈ پرسنٹ ریزلٹ نہیں اٹھا پاتے ہیں تو ان کا ہنڈیڈ پرسنٹ ریزلٹ کیسے اٹھانا ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں کسان بھائی جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کی لہسون کی فصل لگ بک سو دن کے پار ہو چکی ہے اور اس سمیے آپ کی لہسون کی فصل کی پتیاں بہت سگن ہوتی ہیں اور آپس میں فسی ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کو اس سمیے پہ جو آپ لوگ اس پر پہلے پانچ پمپ مار رہے تھے وہاں پہ آپ کو انہیں ڈبل کر دینا ہے آپ کو جتنا پانی آپ لے رہے تھے اس کو ڈبل کر دینا ہے جو فنجی سائیڈ آپ لے رہے تھے یا سیٹی سائیڈ لے رہے تھے ان کو ڈبل کر دینا ہے کسان بھائیوں ابھی تک آپ پانچ پمپ کر رہے تھے تو اب آپ کو لگ بک نو سے دس پمپ کرنے ہیں تب ہی جا کر آپ صرف جیسی بیماریوں کو کنٹرول کر پاؤ گے کسان بھائیوں آپ لوگوں کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے جب آپ اسپرے کرنے جا رہے ہیں تب آپ کے کھیتوں میں اوست نہیں ہونی چاہیے آپ اسپرے دوپہر میں کریے ساتھ میں آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ جب اسپرے کرنے جا رہے ہیں تب آپ کے کھیت میں پھلیابت ناثرہ میں نمی ہو کسان بھائیوں آپ اگر ان ساری باتوں کو دھیان رکھ کر اسپرے کریں گے جہاں وہ فنجی سائیڈ ہو یا انسیپٹی سائیڈ ہو یا کوئی بھی اور مایکرو نیوٹرینس ہو آپ کو اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے کسان بھائیوں اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں کنج کا سائیڈ بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے کون سے خات دینے چاہیے ہمیں نیچے سے خات دینے ہیں یا اوپر سے فولیر سپری کے تروں ہمیں خات دینی ہے کسان بھائیوں جو کندوالی فصل ہوتی ہیں ان کے کندو کا سائیڈ بڑھانے میں سب سے زیادہ جو کام کرتا ہے وہ کام کرتا ہے پوٹاس اور پوٹاس کے ساتھ دوسرا جو یوگدان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا فوسفورس کا تو کسان بھائیوں اگر آپ پوٹاس اور فوسفورس کو نیچے سے دیتے ہیں تو آپ کی فصل جو ہے سو دن کے پار ہو چکی ہے اور وہ جب تک کام کرے گا تب تک آپ کو بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہوگا تو آپ لوگوں کو یہ خات جو ہے فولیر سپری کے تروں اوپر سے دینی ہے اگر کسان بھائیوں آپ کی فصل میں ابھی تک پیلاپن کی بیماری رہی ہے یا ہماری فصل جو ہے کافی بیماریوں سے جوجتی رہی ہے جھیلتی رہی ہے اور ابھی تک آپ کا تنہ موٹا نہیں ہو پایا وہ پاورفل نہیں ہو پایا ہے تو کسان بھائیوں اس بار ویسے کر اس موسم میں آپ لوگوں کو ان پی کے کا جیرو باون چوتیس کا ہی اسپری کرنا ہے اگر کسان بھائیوں آپ جیرو جیرو پچاس کا اسپری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کی جو فصل ہے اس کو پکنے سے پندرہ سے دس دن پہلے آپ کو یہ بات دینی ہے یا پھر آپ جیرو جیرو پچاس کا اسپری این پی کے جیرو جیرو پچاس کا اسپری آپ لوگوں کو نیچے سے دینا ہوگا کسان بھائیوں آپ کو جیرو جیرو پچاس کو دو کلو دھائیں کلو پکے بھیگے کے انسار آپ اس انپاد کو پانے میں گھول کر اسے اپنے کھیت میں چلا دیجئے لیکن جو آپ لوگوں کو این پی کے جیرو باون چونتیس ہے اسے آپ کو اوپر سے ہی اسپری کرنی ہے اچھا اتپادن پرابط کرنے کے لیے اسے کیا ہوگا اسے یہ ہوگا کہ آپ کے کھیت میں فاسفورس کی پورتی ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ کی پوٹاس کی بھی پورتی ہو جائے گی کسان بھائیوں اسے یہ ہوگا کہ آپ کی جو فصل اسپریس جھیل لہی ہے وہ اسپریس سے بہت جلدی باہر آ جائے گی اور جو ہم اس سمیں فولیر اسپری کر رہے ہیں اس کے ریچرڈ بہت جلدی ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں ساتھ ہی اس میں آپ بوران بھی ملا سکتے ہیں اگر آپ بوران کو نیچے سے دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کلو بوران ایک بیگے کے ساتھ میں آپ اس کو نیچے سے پانی میں ملا کر خادمے دے سکتے ہیں کسان بھائیوں اگر آپ بوران اوپر سے دینے جا رہے ہو تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو اس کی ماترہ ہے وہ آپ اگر ایک لٹر پانی لیتے ہو تو اس میں ایک گرام بیس پرسنٹ والا بوران یوز کرنا ہے اگر آپ سو لٹر پانی لے رہے ہیں تو آپ کو سو گرام بوران بیس پرسنٹ والا اس کو پانی میں ملا کر اسے سپرے کر دینا ہے جو ہم ان پی کے لے رہے ہیں اس کے ساتھ کسان بھائیوں اگر ہمارے دوارہ دی گئی جانگالی آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائیو اور سسکرائب کر دیجئے ساتھ میں دوسرے کسان بھائیوں کے ساتھ میں اس کو شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنا لاب اٹھا سکیں دھنیواد